اسلام علیکم guys اور آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی چھا زبردست و شاندار ویڈیو جو ہے شیئر کر رہے ہیں آسف بھائی نے آج سنیک پکڑا ہے ریڈ سنیک اور سب سے پہلے ہم دوستوں سے یہ گزاری کہتے ہیں کہ یہ جو سنیک ہیں ایسے نہیں پکڑنے چاہیے بہت ہی مہارت کا کام ہوتا ہے اور سنیک جو ہیں بہت ہی ضریل ہوتے ہیں تو اس کی جو سٹوری ہو آسف بھائی سے ابھی سنتے ہیں کہ کیسے انہوں نے سنیک پکڑا سب سے پہلے آپ کو دکھاتے چلیں کہ یہ سنیک ہے ریڈ سنیک اس کو بولتے ہیں اور اس کا سار دکھائیں بھائی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا سار بہت ہی پیارا شاندار اور خوبصورا سنیک ہے لیکن یہ خطرناک بہت ہے خطرناک بھی ہو سکتا یہ اگر کوئی اس کو بغیر کسی ٹیکنیک کے پکڑے تو باقی یہ ہے کہ جو سنیکس ہیں یہ اگری کلچر کے لیے بہت ہی زبردست ہیں کیونکہ یہ چوے بغیرہ جو چوٹے لیزرڈ ہوتے ہیں جو اگری کلچر کو خراب کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی آہ فیدہ من ثابت ہوتے ہیں تو آسف بھائی سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے پکڑا اور کہاں سے پکڑا اور آہ جی بتائیے کہ کہاں سے پکڑا آسف بھائی آپ نے دوستو تو میں ابھی اپنی گندم کی طرف چکر لگانے کے لیے تو یہ مجھے نظر آیا ہے گندم کی فصل کٹی پڑی تھی تو ادھر یہ پھر رہا تھا میں نے پھر اس کے پیچھے پڑا میں نے کہا اس کو پکڑتے ہیں آج دیکھتے ہیں کیا کرتا یہ تو یہ پھر اپنی بھیل کے اندر گوس گیا ہے تو اس کے بعد میں نے وہاں پہ تھوڑا سا پانی مگوایا لڑکے کو کہہ کر وہ پانی لے آیا ہے وہ ہم نے اندر پانی ڈال دیا ہے تو یہ باہر نکل آیا پھر ہم نے اپنی ٹیکنیک جو ہے نہ ٹیکنیک وہ لڑائی ہے اس کے ساتھ تھوڑا اس کے اوپر دامدرود کیا ہے یہ پھر بیٹھ گیا آرام سے اور میں نے پھر اس کو نہ پکڑ لیا آرام سے بہت ہی آسانی سے پکڑا اس کو کچھ بھی نہیں کہا اس کو اور صرف یہ دیکھیں ابھی ادھر ٹرائی کر رہا ہے ادھر ادھر ہلنے کی ہاتھوں سے نکلنے کی تو گاز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو یہ دیکھیں بالکل زندہ ہے اور اس کو پکڑنے کا جو طریقہ وہ بھی آسے بھائی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ اگر آپ یہ ویڈیو فل دیکھتے ہیں شیئر کرتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو فل دیکھیں اس چینل کو سپورٹ کریں آگے شیئر کریں نیچے کومنٹ لکھیں کہ ہم نے لائک کیے ویڈیو سبسکرائب کیا اور شیئر کیا تو اس کے بات جو آسے بھائی آپ کو اس کو پکڑنے کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی یہ تاکتوار ہوتا ہے یہ دیکھیں کافی زور لگا رہا ہے راتوں سے نکلنے کے لیے باقی یہ جو اس لیک ہے بہت ہی پیارا آپ کو کلوز کر کے دکھاتا چلوں اس کا جو اوپر بہت ہی کونٹنگ بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں سنگ چود اس کو اردو میں پنجابین بولتے ہیں جس کو یہ ڈستا ہے تو اس کا جو گلہ وہ بند ہو جاتا ہے اور ویسے تو یہ بہت خطرناک کام ہے کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک سانپ ہے سنگ چود اس کو اس لیے کہتے ہیں تو آسے بھائی سے پوچھتے ہیں کہ اس کو بھی رکھیں گے یا ریلیز کر دیں گے کیا کرنا اس کو یہ جو آپ دوست مشورہ دیں گے اگر آپ کہیں گے رکھنا ہے تو ہم اس کو رکھ لیں گے نیچے آپ اپنا کمنٹ کر کے رائے ضرور دینی ہے اگر آپ کہیں گے تو ہم اس کو رکھ لیں گے اگر آپ نے کہا تو ہم اس کو صبح جو ہے نا ہے انشاءاللہ پھر ریلیز کر دیں گے باقی جیسے آپ دوستوں کا مشورہ ہوگا لیکن ہم نے اس کو مارنا نہیں ہے زائے نہیں کرنا لیکن ہم بار بار آپ کو یہ بھوڑ رہے ہیں کہ جو یہ ریٹ سنیک ہے جتنے بھی سنیکس ہیں سب بہت ہی جو زہریلے ہوتے ہیں اگر نام بھی ہوں زہریلے تو ان کو بکڑنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ خطرناک ثابت ہو سکتے آپ کے لیے لیکن سانپ جو ہے سانپ اور انسان کا جو رشتہ ہے یہ بھی کافی آہ عرصہ سے آ رہا ہے تو لوگ جو ہیں سانپ رکھتے ہیں ان کو بکڑتے ہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور اس نے آئی تینک کچھ کھایا ہوا بھی ہے یا ویسے اس کا اس ادھر کوئی تھوڑا بہت اس نے مہنڈا کوئی کچھ کھایا ہوگا اس نے لنچ کیا ہوا ہے تو باقی ابھی ہمارا کوئی فرس تجربہ نہیں ہے پہلے بھی میں ہر سیزن میں تقریباً تین چار تین چار سانپ پکڑتا ہوں پچھلے دنوں میں بھی ایک پکڑا تھا چھوٹا سا وہ میں نے ریلیز کر دیا تھا اس کی ویڈیو بھی نہیں بنائی تھی تو آج میں نے سوچا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں کافی بڑا سانپ ہے آپ کو اس کا دکھاتے ہیں لیندھ گلے میں اس کو ڈالیں پھر پتا چلے یہ دیکھیں ایک گاز سے زیادہ یہ ایک میٹر سے زیادہ ہے یعنی میٹر کے اندارے سے چھوٹے ہیں یہ تقریباً چار فیٹ ہے چار فیٹ اس کی لیندھ ہے اور یہ دیکھیں اس کی مٹائی آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی مٹائی ہے اور چار فیٹ کی لمبائی ہے اس کی کافی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کافی بڑا سانپ ہے یہ دیکھیں چار فیٹ سے بھی کچھ اوپر ہوگا میرا خیال ہے یہ یہ دیکھیں یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے تو گائز آپ کو ویڈیو ضرور آئی ہوگی پسند آئی ہوگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے چینل کو اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سپورٹ کرتے رہے جس طرح آپ سپورٹ کر رہے ہیں تینکیو فر وچنگ اس ویڈیو تینکیو بائی بائی